آج ہم کچھ کہانی میں نئی چیزیں رکھنے جا رہے ہیں آج کی کہانی شروع ہوگی عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے اور اس کو ہم لے کے جائیں گے کراچی میں سندھی خاندانوں کی اور بلوچ خاندانوں کی حکومت تک مغلوں کا دھیان پہ کیا دور رہا یہ تمام واقعات آج آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ہے بریک ڈاؤن اور آپ دیکھ رہے ہیں شفاعت علی کو دیکھتے رہی ہیں دیبل کے حوالے سے یہ ایک لوگوں میں بحث اکیڈیمیا میں یہ بحث رہی ہے کہ دیبل کراچی نہیں ہے یہ یا تو بھمبور ہے یا کراچی اور بھمبور کے بیچ میں کوئی علاقہ ہو سکتا ہے کراچی نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ بہت سارے لوگوں کی اپنی وجہ آتا ہے لیکن پریڈومنٹلی ایک وجہ ہی ہے کہ کراچی کے اندر کوئی بڑی بڑا شہر ہونے کے آثار نہیں ہے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی ماضی میں کوئی بہت بڑا شہر رہا ہو جس کے اندر جس کی اتنی زیادہ سگنفیکنس ہو کہ اس کے لیے محمد بن قاسم جیسے آدمی کو حجاج بن یوسف کی سپرویجن میں اتنی بڑی کیمپین کرنے کی ضرورت رہے ان کو یہ نہیں لگتا اب وہ البتہ بھمبور میں جہاں پہ ظاہر ہے آرکیلوجیکل سائٹس بلکل واضح ہیں اور نظر آتی ہیں اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو دیبل مانتے ہیں میرے خیال میں پہلے اس بحث کو نمٹا لیتے ہیں کہ کراچی دیبل ہے یا نہیں ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں اس پر کافی بات کر لیے کچھ چیزیں مزید آگے رکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں آج کی اپیسوڈ میں نام بہت سارے آنے ہیں تو یہ ذرا تیاری رکھئے گا کہ آج ذرا ناموں کے حوالے سے اپنے ذہن کو ذرا بالکل ٹرن آن رکھئے گا دیبل کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ یہ نکتہ ضرور ہے کہ بھئی اس شہر میں تو آثار ہی نہیں ملتے تو شہر کے آثار ہم نے بتایا کہ جی ایک بہت بڑی تباہی آئی ہے اس کے بعد ایک سونامی ایک زلزلہ فالڈ بائی سونامی فالڈ بائی رین سٹارم پچیس فٹ کے لیول سے نیچے کی تمام بلڈنگز ختم ہو گئی تھی لیکن اس کا ثبوت کیا ہے ثبوت بھی دے دیتے ہیں جناب کراچی میں اگر چیئر کی ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کلہ تو کراچی میں تقریباً آپ کتنے کلوں کو جانتے ہیں بہت سارے لوگ ایک کو بھی نہیں جانتے ہیں لیکن اسی فیصد نوے فیصد لوگ کراچی میں صرف ایک کلے کا نام سن رکھا ہے اور اس کا نام ہے کاسم کلہ جو کہ کراچی سے بلکل سامنے جو پہلا آئیلنڈ ہے کراچی کلہ کا منوڑا منوڑا پہ یہ کلہ آباد ہے اور اس کلے کو کاسم کلہ کہتے ہیں یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت سا ساحل سمندر ہے اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں چھٹی اٹی بناتے ہیں سنڈے جوائگر کے آتے ہیں اس کلے کے آثار ابھی تک سلامت ہے بلکل اپنی منٹ کنڈیشن میں کلہ موجود ہے لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کلے سے ذرا سا نورت میں تھوڑا سا اوپر کر کے یہ ویسٹ واف کے بالکل اوپر دریالال مندر ہے اور دریالال مندر کی بنیادیں بھی ایک کلے کے اوپر تعمیر کی گئی ہیں مزید آثارز لکھتے ہیں میں ریفرنسز آپ کو پتا ہے اس ویڈیو کے آخر میں دے دوں گا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اسی کلے سے دریالال مندر سے تقریباً کچھ ڈھائی کلومیٹر تین کلومیٹر آگے ایک آسپٹل ہے جس کو کم ایس کہتے ہیں کتیانہ میمن ہاسپٹل اس ہاسپٹل کی بنیادیں جب کھوڑی گئی تھی تو لوگوں نے اس حوالے سے بڑی باتیں لکھی ہیں کہ یہ نیچے تو بھئی ایسی پکی بنیادیں نکلیں جیسے اس کے پر کو بہت بڑا ٹاور موجود تھا وہ ٹاور نہیں بھائی وہ کلے کی بنیادیں ہیں اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا یہ بڑے جامع آثرز یہ بات کہہ رہے ہیں جنہوں نے کراچی کی تاریخ پہ بہت بہترین کام کیا ہے اگرین ٹیکنکلی دیکھا جائے تو صرف ایک ہی کلہ نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے کاسم کلہ تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ زہمت دینی ہوگی اور کراچی میں جب آپ جب دو دریہ پہ کھڑے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو کراچی آئے ہیں دو دریہ پہ رات کو ڈینر ضرور کیا ہوگا تو آپ کو سامنے چھوٹی چھوٹی لائٹیں نظر آتی ہیں یہ علاقہ بڑو آئیلنڈ کہلاتا ہے اور اس آئیلنڈ پر ایک کلہ موجود ہے یہ کلہ رتوکوٹ کہلاتا ہے انیس سو تہتر سے پہلے تک کسی کو اس کلے کا علم نہیں تھا انیس سو تہتر میں جب پورٹ کاسم کی سائٹس دیکھنے کے لیے سروے ہو رہا تھا تو تب پتہ چلا کہ ارے بھائی یہاں تو کلہ ہے اور اس کلے کو دیکھا تو دیواریں عرب کنسٹرکشن اس کے اندر مٹی کے گولے پڑے ہوئے جو کہ وہ غلیل میں رکھ کے پھینکے جاتے تھے اس کے اندر توپ کے گولے پڑے ہوئے جو کہ توپ خانے کے دور پر استعمال ہوتے تھے اس کے اندر غلے کے گودام بنے ہوئے آرمنی موجود فل پراپر لیکن چونکہ وہ آئیلنڈ پہ اور زمین بڑی تیزی سے اس آئیلنڈ کو آپ کو پتہ ہے سمندر کے لیول چونکہ چینج ہوتے ہیں ٹائیڈ کا یہاں کراچی کے سائلوں پہ بہت زیادہ اثر ہے تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے آلریڈی اس کلے کی عمارت کنفورچنٹلی میکمہ سارے قدیمہ کی اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں ہے ورنہ یہ بہت زبردست ٹورسٹ سائٹ ہو سکتی ہے جو سب سے منفرد بات ہے رتو کورٹ کے کلے میں وہ یہ کہ اس کی کنسٹرکشن جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں انٹو کے ڈیزائن سے لے کے اس کی جو نام نہاد امارت اب موجود ہے دیوازیوں کی تھکنس تک یہ تمام ارب کنسٹرکشن اور موسٹ امپورٹنٹلی آرچز مہرابے جو کہ آٹھوی صدی میں عربوں کا ایک بڑا خاصہ سمجھا جاتا تھا آرچز موجود ہیں یہ بات اب ثابت ہوتی ہے رتو کورٹ کے کلے کو دیکھ کے کہ یہ کلہ آٹھوی صدی کا یعنی وہی ٹائم جب عرب یہاں پہ موجود تھے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ عربوں نے جس شہر کی حفاظت کیلئے کلہ بنایا تھا وہ شہر کوئی عام سادھارن شہر نہیں ہوگا وہ یقیناً دیبل تھا اور دیبل کو انڈور سم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ فرانسیسیوں نے جب اس علاقے کے سرویر کیے اپنے گزشتہ چار سو پانچ سو سال پہلے تو انہوں نے اس علاقے میں کچھ جگہوں کا نام دیول کر کے لکھا ہے جو کہ دیبل کی ایک بہت بگڑی بھی شکل ہے یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ عربوں نے دیبل شہر کو صرف دیبل کے نام سے نہیں جانا انہوں نے اس کو دراب بھی کہا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے راستہ یعنی سندھ میں آنے کا راستہ تو اب کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی یہ بات نہ ماننے میں کہ کراچی دیبل نہیں تھا کراچی ہی دیبل ہے اور اگر کراچی دیبل ہے تو اس سے امپلائیم کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاتے ہیں فیلحال ایک بڑا ہی چپتا ہوا سوال اور وہ سوال ہے عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے عبداللہ شاہ غازی کون تھے اور ان کا مزار کراچی میں کیوں ہے وہ کیا کرنے آئے تھے یہاں پہ اور ایک بڑی کنفیوجن یہ ہے کہ کیا عبداللہ شاہ غازی کو محمد بن قاسم کے فوجیوں نے قتل کیا تھا بڑی آسان سی بات عبداللہ شاہ غازی کی پیدائش سن سات سو بیس عیسویں کی ہے محمد بن قاسم یہاں سے سات سو تیرہ میں گیا تھا اس کے بعد اس کا ظاہر ہے ملتان اور پھر وہ دیگر علاقوں کا زیادہ پرابلم تھا تو وہ اس طرف فوکس تھا کچھ وزٹ اس نے بھارتی گجرات کے علاقے میں بھی کیے جو کہ انسگنفیکنٹ ہے اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں رہ جاتی کیونکہ اس کے بعد یہ اس کال بیکٹ بائی خلیفہ سلیمان لیکن عبداللہ شاہ غازی کی پیدائش محمد بن قاسم کے انتقال کے پانچ سال بات کی ہے تو یہاں پہ یہ بحث تو ختم ہو جاتی ہے البتہ عبداللہ شاہ غازی کی پرسنیلٹی وہ اسلامی تاریخ میں ایک بڑی ہی امپورٹن پرسنیلٹی ہے اس کو تھوڑا سیکس پلین کرتے ہیں بنو مئیہ کے لیے سن سات سو چالیس کے بعد مشکلات بڑھنی شروع ہو گئی تھی بنو مئیہ کا کنٹرول ویسے ہی ان کے مظالم کی وجہ سے اپنے باقی علاقوں پر کافی کم ہو گیا تھا لیکن جب عباسی تحریک اٹھی جس میں دو بھائی اسفہ اور منصور اس کی قیادت کر رہے تھے ان کا ساتھ دے رہے تھے ابو مسلم خوراسانی جو کہ ایک ایرانی جرنیل تھے اور ساتھ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے محمد نفس زکیہ محمد نفس زکیہ یہ حضرت امام حسن کے پڑپوتے تھے محمد نفس زکیہ حضرت امام حسن کے پڑپوتے تھے ان کا ٹائم حضرت امام جعفر صادق کے برابر کا ہے اور اس دور میں یہ بات چل رہی تھی کہ نفس زکیہ کے پاس امامت ہونی چاہیے اور امامت کے اصل حقدار وہی ہیں اور نہ صرف یہ کہ ان کے پاس امامت ہونی چاہیے بلکہ ان کے پاس خلافت بھی ہونی چاہیے امام زابی نے ایک قصہ لکھا ہے اور وہ واقعہ ہے مدینہ میں ہونے والے کے جلاس کا جس میں صفح اور المنصور یہ نام یاد رکھئے گا یہ بڑے کام کے نام ہے عبداللہ شاہ غازی کی کہانی میں صفح اور منصور جو کہ اباسی تحریک لیڈ کر رہے تھے ابو مسلم خراسانی نے امیہ پہ تیبن امیہ پہ زندگی تنگ کر رکھی تھی اور تقریبا نراک اور کفہ ان کے آج سے نکل چکے تھے بلکل قریب تھا کہ اب یہ سلطنت آٹومیٹیکلی اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی اور نیا خلیفہ نامزد کرنا پڑے گا مدینہ میں ہونے والے اس اجلاس میں الصفح اور المنصور دونوں نے یہ قسم اٹھائی اور محمد نفس زکیہ کو یہ کہا کہ آپ کو ہم امامت دیں گے کیونکہ آپ اماموں کی اولاد میں سے آپ کو مخلیفہ بنائیں گے انہوں نے کہا بھئے ٹھیک ہے صحیح ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اب بنو میہ کے لیے تین طرف سے پرابلم کھڑے ہو گئے ایک طرف ابو مسلم خراسانی جو کہ اب باسیوں کی تحریک جلا رہے تھے اور مسلح جد و جائد کر رہے تھے مظالم اپنی جگہ لیکن بنو میہ کے لیے بہت ٹاف ٹائم دیا ہوتا انہوں نے دوسری طرف تھے فاطمی جن کی روانی قیادت جو ہے وہ محمد نفس زکیہ کے پاس تھی اور تسی طرف تھے زیدی یہ تمام لوگ مل کے اس بات پہ قائل تھے کہ خلافت محمد نفس زکیہ کے پاس ہونی چاہیے بنو میہ کی حکومت سات سو پچاس میں ٹاپل ہو جاتی ہے سات سو باون یا سات سو ترپن منفیک ٹاپل ہوتی ہے اور اسی دوران جیسی حکومت ٹاپل ہوتی ہے تو ابباسی خاندان کے پہلے خلیفہ ابوالاباس السفہ جنہاں آپ خلافت کا حلف اٹھا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جن ہیلو آئیم دا خلیفہ آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے محمد نفس زکیہ کو پرابلوم ہونا چاہیے تھا ان سے وعدہ کیا گیا تھا انہوں نے اس حوالے سے کچھ زیادہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا اور وہ غائب ہو گئے محمد نفس زکیہ کا ساتھ دے رہے تھے ان کے بھائی ابراہیم یہ دو بھائی ہیں دونوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل تھی اپنے علاقوں میں اپنے ماننے والوں میں اپنے چاہنے والوں میں تو یہ نفس زکیہ یہ مطلب پاک روح پاک نفس بہت عبادت گزار بہت ہی ایک خوشالحان پرسنیلٹی کے مالک تھے محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم جن کو نفس رضیہ کہتے تھے وہ بھی بڑی مطلب زہد تقویہ عبادت گزار لیکن ساتھ ساتھ میں مسلح جدو جہد یہاں بھی یہ ضرور بات رکھنی چاہیے کہ امام جعفر صادق اس حوالے سے ٹوٹل نیوٹرل پالیسی بھی تھے اور ان کا امانہ تھا کہ ہمارا اور ہمارے ماننے والوں کا اس تحریک سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں ہمارے سے کوئی کام نہیں ہے خیر ابراہیم نفس زکیہ صاحب عراق میں بنوئیہ پہ زندگی تنگ کیے ہوئے محمد نفس زکیہ نے حجاز کنٹرول میں رکھا ہوئے تھا حجاز وہ صوبہ ہے جس میں مکہ مدینہ آتے ہیں لیکن جب اس صفحہ نے ابو العباس نے جب خلافت کا اعلان کر دیا اپنی تو ابراہیم اور محمد دونوں غائب ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو کیموفلاج کر لیا ان دونوں کی حوالے سے اس صفحہ نے لوگوں کو جاسوسوں کہا کہ بھائی پتا کرو کدھر ہیں یہ لوگ یہ کہاں ہیں کہاں ہوتے ہیں اور اس دورانی دونوں بھائی ادھر سے ادھر اپنے پوزیشنز چینج کرتے رہے ان کی پوزیشنز چینج کرنے میں سب سے بڑا کمال ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی کاروائیاں اور اپنے واقعات اپنی اپنی مومنٹ ادہائی سیکرٹ اور ڈسکریٹ رکھتے تھے اسی دوران محمد نفس زکیہ کی آمد ہوئی سندھ میں اور سندھ میں ان کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت کے سندھ کے گورنر عمر بن حفظ عمر بن حفظ یہ نام مجھے پتہ دے گے پہلے میں نے پکاتا نام مجھے دفعہ بہت آئیں گے عمر بن حفظ جو ہے وہ دل سے تو اس بات کے قائل تھے کہ نفس زکیہ کو ہی خلافت ملنی چاہیے وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا بھائی میں ابھیا تمہارا مہمان ہوں کچھ عرصہ اور انہوں نے کہا سر آپ آ تو گئے اور پرابلم ہو جائے گی ٹینشن ہو جائے گی تو آپ بیٹھیں تھوڑے در مطلب قیام توام کریں پھر اس کے بعد آپ یہاں سے پوزیشن چینج کر لیں وہ یہاں پہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد یہاں سے واپس تشریف لے گئے اور ادن ملک یمن کے دارہ حکومت ادن چلے گئے یہاں پہ البتہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ گئے اور ان کی فیملی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کے صاحب زادے عبداللہ الاشتر اے کئے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ اسفہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بھائی المنصور اور اپنے بھتیجے کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد پہلے منصور خلیفہ بنے گا منصور کے بعد پہ میرے بھتیجہ خلیفہ بنے گا اوبیسلی نفس زکیہ کو یہ بات پسند نہیں آئی وہ غائب رہتے ہو پردے کی پیچھے رہتے ہوئے اپنے فالورز کو انگیج کیے ہوئے تھے اور جیسی منصور نے اعلان کیا اپنی خلافت کا محمد نفس زکیہ مدینہ میں ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آئے کام میں آگیا ہوں اور I'm the خلیفہ نام اب میں خلیفہ بنوں گا پورے مدینہ نے ان کی بیعت کر لی مکہ نے ان کی بیعت کر لی یمن نے ان کی بیعت کر لی شام نے ان کی بیعت کر لی ان کو خلیفہ مان لیا حتیٰ کہ اس وقت کے دو بہت بڑے علماء کرام بہت بڑے علماء کرام مکہ نے ان کی بیعت کر لی یہ بات ابن کسیر نے بھی لکھی ہے یہ بات بیحقی نے بھی لکھی ہے البتہ اس کو المنصور نے کوئی خاص طریقے سے نہیں دیکھا اسی وقت نفس زکیہ نے اپنے بھائی ابراہیم کو خط لکھا کہ بھائی جن آپ عراق میں پرابلم کریٹ کریں منصور کے لیے میں مدینہ آلیڈی سنبھال چکا ہوں سیکیور کر چکا ہوں تو آئی ٹھنک وی آ ساؤنٹ اور لیٹس سٹارٹ لیکن ابراہیم اس وقت بڑے شدید بیمار تھے اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اٹھ کے جس کو کہتے ہیں نا ریزسٹنس کریٹ کر سکے جس کو عربی میں کہتے ہیں خروج کر سکے تو انہوں نے وہ خروج کرنے سے کاثر تھے اس کا فائدہ ہوا منصور کو اور منصور نے اب ہوگی جنگ محمد نفس زکیہ نے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ خندق میں جو خندق کھو دی تھی اسی خندق کو تازہ کیا اس کی اردگید اپنا ڈیفنس بنایا اور منصور کی فوجوں کو مقابلہ کیا نتیجہ کیا ہونا تھا وہی ہوا کہ منصور نے مدینہ پہ قبضہ کر لیا محمد نفس زکیہ کا سر کلم کر دیا گیا اور ان کا سر مدینہ میں پھر آیا گیا تھا ان کے فالورز کے لیے اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کے حوالے سے بغاوت نہ ہو جائے البتہ یہ واقعہ ہے سند سیون سکسٹی تری سات سو تریسٹھ کا البتہ اس کو یہ پرابلم ضرور تھا کہ بھائی یہ سابزادے ان کے ابھی تک زندہ ہے تو اگر سابزادے زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے آٹومیٹیکلی امام وہ بن جائیں گے پہلے تو اس نے ابراہیم نفس زکیہ کو انگیج کیا اور ان کے ساتھ ان کو بھی ظاہر ہے مطلب بہت ہی مشکلات کے ساتھ بہت ہی مشکلات سے دوچار کیا لیکن عبداللہ شاہ غازی کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ الاشتر صاحب جو ہیں وہ کہاں گئے ان کا پتہ کراؤ جاسوس دوڑائے گئے جاسوسوں نے کہا کہ بھائی لاسٹ رپورٹ ہے کہ سندھ میں تھے سندھ میں میں نے آپ کو جیسے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا کہ کیپٹل برامن آباد کے پاس المنصورہ کو بنایا گیا تھا عبداللہ الاشتر المعروف عبداللہ شاہ غازی وہ پہنچتے ہیں سندھ کے گورنر کے پاس اور سندھ کے گورنر کا نام عمر بن حمس ہے وہ اسے کہتے ہیں دیکھو بھائی تم تو ہمارے آدمی ہو مجھے بتاؤ اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا انہوں نے کہا سر دیکھیں سچویشن کو ڈیل آپ ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ غائب ہو جائیں اور یہاں سے کچھ دور دیبل کی بستی ہے آپ وہاں چلے جائیں وہاں ایک سندھ سردار سندھی سردار ہے وہ آپ کا محتقد ہے اہر الویت کا محتقد ہے اور وہ آپ کو اچھا برطاو رکھے گا آپ کے ساتھ اور آپ لوگوں کی نظروں میں نہیں آئیں گے عبداللہ شاہ غازی دیبل چلے جاتے ہیں دیبل سے کچھ دور ایک علاقے میں اس اس سندھی سردار کے پاس چاہتے ہیں جو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کو پیش کرتا ہے عبداللہ شاہ غازی مختلف طریقوں سے دس سال تک منصور کی فوجوں سے اور اس کے جاسوسوں سے چھپے رہتے ہیں سن سیون سیونٹی تھری سات سو تہتر عیسویں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو دیبل میں ہے تو منصور صاحب جو ہے وہ گورنر کو خط لکھتے ہیں کہ ہیلو بھائی گورنر ہو اس نے کہا حاجی گورنر وہ کہا نہیں ہو بھائی تم گورنر نہیں ہو یہ لڑکا آ رہا ہے حشام اب یہ حشام گورنر ہوگا حشام وہ کہتے ہیں بھئی میں نے تمہیں پتہ نہیں ہے اس کو کیوں معذول کیا اس نے کہا حاجی پتے گا کیوں کیا ہے اس نے کہا جی اس لیے کیونکہ یہ عبداللہ الاشتر کو پکڑ نہیں سکا اس نے کہا ایکزیکٹلی تو اب آپ نے پکڑنا ہے اس کو عبداللہ الاشتر کو اور اس کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آنا ہے حشام ریلکٹنٹ تھا کیونکہ اس وقت سندھ میں عبداللہ الاشتر ایک بہت بڑی پاپولیریٹی رکھ چکے تھے بہت اپنے زہد اپنے تقویہ اپنی عبادت گزاری اپنے حسن سلوک لوگوں کے ساتھ مخندہ پیشانی سے پیش آنا لوگ تمام لوگ ان کے محتقت تھے ان کو مانتے تھے ان کے حسن سلوک کے قائل تھے ان کی بزرگی کے قائل تھے گو کہ عمر ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن یہ پوسبل نہیں تھا کہ کوئی جاسوس حضرت عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے سنچنگ کر دے یہ بتا دے ان کی لوکیشن کہاں پہ ہے حشام نے اوویسلی اس حوالے سے معذرت کر لی اس نے کہاں میں نہیں کر سکتا اس نے کہاں اچھا نہیں کر سکتے منصور نے اس کے بعد حشام کا بھائی اس کا نام بڑا عجیب ہے لیکن یہ نام ابن کسیر اور ابن عصیر دونوں نے یوز کیا اس شخص کا نام ہے سفنج سفنج بن عمر سفنج نے نہ صرف یہ کہ عبداللہ شاہ غازی کو ٹریس کیا بلکہ ان کے حوالے سے چھاپمار حملے بھی ترتیب دیئے عبداللہ شاہ غازی نے اپنے ساتھیوں کے عمرہ ان کئی حملوں کا جواب دیا اچھی فائٹ کی وہاں پہ لیکن ایک تیر لگا ان کو جو کہ زہر آلود تھا اور جس کی وجہ سے ان کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا لاش کو بے غرمتی سے بچانے کیلئے اور صرف اس بنیاد پہ کہ کہیں سفنج ان کا سر کلم کر کے اپنے خلیفہ کو خوش کرنے کیلئے نہ لے جائے ان کے ساتھیوں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ان کی دیبل میں قائم چلہ گاہ پر دفنا دیا جو موجودہ پہاڑی ہے یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی چلہ گاہ ہی تھی اس کے نیچے ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے جس کو آنے والے زائرین حصول برکت کے لیے بڑے زوق و شوق سے پیتے ہیں عرب حکمرانوں کے حوالے سے تو صرف یہی گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ انہوں نے افلاق قتل کروا دیا افلاق کا قتل کروا دیا لیکن جو ایک سب سے خوبصورت کام انہوں نے کیا تھا وہ یہ کہ انہوں نے منصورہ اور دیبل کو علم الحدیث کا مرکز بنا دیا تھا جی ہاں علم الحدیث کا مرکز بنا منصورہ اور دیبل منصورہ میں آپ کو ادا جکا ہوں برامن آباد کے پاس موجود ہے جو کہ ٹنڈو آدم سے چند کلومیٹر کے مسافت پہ ہے نورت میں ٹنڈو آدم سے لیکن دیبل میں حدیث کا علم ہونا بات عجیب لگتی ہے آپ کو لیکن اس حوالے سے صرف اتنا بتا دینا کہ ابو جعفر الدیبلی ایک محدث گزرے ہیں اسمہ اور رجال میں اسمہ اور رجال کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حدیث کے راویوں میں سے شمار ہوتے ہیں یعنی جن سے جب حدیث روایت کی جاتی ہے یا جو لنک میں آتے ہیں کہ میں نے فلا سے سنا تو وہ اس لنک میں ابو جعفر کا بھی نام آتا ہے ابو جعفر الدیبلی کیونکہ وہ دیبل سے تعلق رکھتے تھے دیبل میں پیدا ہوئے تھے یہاں سے پھر مکہ گئے اور مکہ لوگوں میں شامل ہوئے کہ وہ حدیث باقاعدہ سن کے کہ میں نے فلا سے سنا فلا سے سنا وہ اپنے پاس لکھتے تھے محدثین میں شامل تھے ان کے صاحبزادے ابراہیم بن عبداللہ دیبلی وہ بھی محدثین میں شامل ہیں اسماع و رجال میں شامل ہیں تقریبا نو بڑے محدثین ایسے ہیں کہ جنہوں نے دیبل میں پیدائش کی دیبل میں پرورش پائے اور اس کے بعد عالی تعلیم کے حصول کے لیے اور حدیث کے علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے وہ کاہرہ یا مکہ یا بعد میں رے شہر گئے جو کہ ایران میں واقع تھا ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیبل نہ صرف یہ کہ جنگ و حرب کا مرکز تھا بلکہ علم و ثقافت کا مرکز بھی تھا علم و عدب کا گہوارہ بھی تھا اباسی حکومت کے دور میں سند پر سے اباسیوں کی کا انٹریسٹ تقریبا ختم ہو گیا تھا رئی سہی قصر اس زلزلے نے پوری کر دی جس نے دیبل اور منصورہ کو تباہ کر دیا اور سارے کا سارا انٹریسٹ ملتان میں رہ گیا جو کہ بغداد میں ہونے والی خلافت کے اگینسٹ ایک فاطمی اسماعیلی اور زیدی سینٹر بنا ہوا تھا اور تمام تر جو مضاعمت تھی بغداد کے خلاف وہ ملتان سے ہوتی تھی ملتان اس کی بحث میں جانا میرے خیال میں شاید وہ بڑا خوش کو ڈرائی ٹاپک ہے اور اس میں میرے خیال میں شاید ہمارا انٹریسٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا عربوں کا تسلط سندھ میں ایک ہزار بتیس تک قائم رہا جب تک کہ محمود آف غزنی نے آکے ملتان اور سندھ کو فتاہ نہیں کر لیا اور یہاں سے عربوں کا صفائیہ نہیں ہوگیا البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد سندھ میں ایک نئی طرح کی بنیاد ڈلی اور سندھ میں نئے خاندان نے آکے حکومت کی اس حوالے سے تین خاندان بہت امپورٹنٹ ہیں ایک ہے سامرہ خاندان ایک ہے ترخان خاندان اور ایک ہے کلوڑا خاندان یہ نام جو کہ غیر سندھی ہیں ان کے لئے تھوڑے سا پروناؤنس کرنے مشکل ہوں کے بس اولین لوگ آئے تھے سندھ فتح کرنے کے لئے ان میں عبد الرحمان بن سامرہ بھی شامل تھے تو یہ اس حوالے سے اپنی نسبت ظاہر کرتے ہیں عراقی اپنے آپ کو کہتے ہیں جو آج کل سمرو کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں تو ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے لیکن سب سے دلچسپ قصہ ہے اس میں ترخانوں کے دور حکومت کا کیونکہ ترخانوں کے دور حکومت میں کراچی میں پہلی بار ترک پہنچے ترکوں نے سب سے پہلے کراچی میں آکے ایک سروی کیا اچھے ترخان بسیکلی یہ ٹائٹل تھا جو کہ منگولوں کا دیا ور ٹائٹل تھا اور اس کی شان نزول یہ ہے بسیکلی یہ تر کہتے ہیں مہمان نواز کو خان کہتے ہیں بہت بڑے آدمی کو تو تر خان بہت مہمان نواز بہادر آدمی شان نزول اس کی یہ کہ امیر تیمور ایک دفعہ سندھ میں شکار کھلنے کیلئے آیا ڈکیتوں نے گھیڑ لیا اور ڈکیتوں نے جب گیرا تو ایک آدمی وہاں سے چھکا چھک چار چار جاکو چلا سارے ڈاکوں مار دئیے امیر کی جان بچا لی امیر انہیں تعرف کر آیا کہ بھائی تم جانتے ہو میں کون اس نے کہا بھائی مجھے کیا بتا تم کون میں دیکھا تمہیں لوگ لوٹ رہے تھے میں نے تم لوگوں کو بچا لیا اس نے گیا تم تو پڑے سے بدست آدمی اس نے ان کو ترخان کا ٹائٹل دیا محمد سلیم اختر صاحب کی کتاب ہے سندھ انڈر مگل انہوں نے اس میں جو جساب ہیں جن کو ترخان کا ٹائٹل ملا تھا ان کا نام شاہ ملک لکھا ہے اس میں حوالے سن کی کیا ریسرچ ہے مجھے ان کا سورس نہیں معلوم لیکن یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے بادشاہ میرا خال میں رہے ہیں عیسیٰ تارخون صاحب ان کے دور میں آتے ہیں ترک یہاں پہ اور ترک اس وقت ترکوں کی اور پرتگالیوں کی عربین سی میں بڑی انگیجمنٹ ہو رہی تھی وہ پرتگالی ترکوں کو یہاں سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے ترکوں کو یہاں پہ ٹریڈ روٹ سیٹ تھا وہ کہتے تھے یہ پرتگالیوں کو کیسے کریں پھر رئی سے ہی قصر کزاک پوری کر دیتے تھے اور کزاکوں اور پرتگالیوں دونوں کو انگیج کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ویسلز چھوڑے ہوئے تھے یہاں پہ لیکن ویسلز اکیلے تو نہیں رہ سکتے اپنی سمندر اتنے بڑے بڑے بیری جاز گھوم رہے ہیں یہاں پہ تو ان کے لیے کچھ سمندر میں ایک جزیرہ یا جزیرے کے اندر کوئی قلاع نماز جگہ ان کو چاہیئے تھی کہ یہاں پہ آکے ہمارے سپائی فریشن آپ ہو سکیں کینٹونمنٹ بن سکے سمندر کے اندر کینٹونمنٹ بن سکے سروے کے دوران ان کو ایک جگہ ملتی ہے یہ صاحب کا نام ہے علی سعید یہ امیر البحر ہے اس وقت میں اریبین سی میں جو سلطنت عثمانیہ کا جو نیول فلیٹ ہے اس کا جو اریبین سی کا جو ریجمنٹ ہے اس کے یہ امیر البحر ہے اور یہ کہتے ہیں کیپٹن علی سعید صاحب کی ایک شہر ہے اس شہر پہ ایک کلہ ہے اس پہ سامنے ایک جزیرہ ہے اس جزیرہ پہ ایک کلہ ہے اس کلے کی حالت بہت بری ہے لگتا ہے بہت پرانا کلہ ہے بہت پرانا ہزاروں سات سیکڑوں سال پرانا کلہ ہے اور اس کلے کے بالکل پیچھے شہر آباد ہے جس پہ ہلکی بھلکی سی فصیل موجود ہے فصیل کے نشان موجود ہیں وہ شہر کی سپلائی لائن ہے شہر بلکل محفوظ ہے یہ ڈکیتوں کبھی در نہیں ہے اور جو آئیلنڈ ہے اس کے سامنے جو سمندر ہے اس میں بھور نہیں بنتے تو یہ ایک بڑا آئیڈیل علاقہ ہے اور اس علاقے کا نام ہے کراشی سن پندرہ سو پچپن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو علی سعید کی ڈسکرپشن میں سب سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ اس نے اس کلے کے ساتھ ایک بندرگاہ کا ذکر کیا ہے جس کو وہ لاہیری بندرگاہ کہتا ہے لاہیری بندرگاہ کا مطلب لاہور کی بندرگاہ اور وہ کہتا ہے یہاں سے رسد ہوتی ہے ملتان تک یعنی ملتان تک لوگ یہاں سے سامان لے کے جاتے ہیں ترخانوں کے آخری رولر ہے جانی بیگ جانی بیگ صاحب کے دور میں بھی کراچی کی منچننگ ہوتی ہے اور منچننگ ہوتی ہے بیجتے ہیں مغل کہ بھائی جاؤ سندھ قبضہ کرو وہ آتے ہیں جانی بیگ سے لڑائی کرتے ہیں ان کی نصیر پور میں بڑی زبردست جنگ ہوتی ہے جنگ کے دوران دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے پتہ نہیں ہے عجیب مطلب پیار محبت میں بدل جاتا ہے اور جانی بیگ جو ہے وہ عبد الرحیم کو کہتا ہے کہ آؤ یار میں تمہیں سیر کرنا عبد الرحیم مغلوں کا جرنل جانی بیگ سندھ کا باتشاہ وہ کہتا ہے آؤ یار میں سیر کر رہا ہوں وہ کہتا ہے بھئی سیر ویر کوئی نہیں پہلے مجھے بتاؤ اپنا ملک دے رہا نہیں دے رہا سکیر دے دیا ملک جا دے رہا ہو گیا اس نے کہا اچھا تینکیو ایک کوئی لودی صاحب تھے ان کو یہاں پہ آکے گورنر بھی بنوا دی یہ مغلوں کے گورنر بن گئے اب جانی بیگ جو ہے وہ مطلب دوستی ہستی چل رہی ہے ان کی دونوں اکٹے شکار پہ جا رہے ہیں اکٹے بوٹنگ پہ جا رہے ہیں جیپوں میں جا رہے ہیں فل چل سین ہے ان کا جیپیں تو خیر نہیں تھی اس زمانے میں لیکن چلو جو بھی مطلب میں ویسے پرسابیلے تذکرہ بات کر رہا ہوں جانی بیگ اور عبد الرحیم ایک دن ہنٹنگ پہ نکل انہوں نے کہا شکار پہ چلتے ہیں مچھلی کے شکار پہ انہوں نے کہا کون سی وجہ تک ہمارے علاقے کے پاس ایک مچھلی ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہو ایک جزیرہ ہے ہمارا منہارہ منہارہ کے جزیرے پہ چلتے ہیں یہ لوگ گئے اپنے بوٹس میں گئے آگے دیپ تک گئے طوفان آ گیا طوفان آیا تو عبد الرحیم صاحب نے پہلے کبھی کشتی کا سفر کیا ہی نہیں تھا وہ گھوڑا گیا اس نے جو ہے نا تلوار نکال لی اور اس نے جانی بیگ کو کہا کہ اگر میں دوبا نا تو میں مار دوں گا اس نے کہا جب تو دوب جائے گا تو کیسے مارے گا مجھے اور الڑی دوب رہے دونوں دوبیں گے نا مطلب کیا چریے ہو کیا لیکن خیر عبد الرحیم نے کہا نئی 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 عبد الرحیم نے کہا چل ہو جا یہ سامنے آئیلنڈ واپس چلتے ہیں انہوں نے بورٹ گمائی واپس چلے گئے آئیلنڈ کا نام تھا منہارہ منہارہ اور وہ منہارہ ہے ہمارے یہاں کا منہارہ کراچی سارا وقت صرف سندھیوں کے پاس نہیں رہا کراچی دو بار بلوچوں کے پاس بھی گیا ایک بار تقریباً پچاس سال کے لیے ایک بار تقریباً تیس سال کے لیے اور ان دونوں دوروں میں ادوار میں کراچی میں بڑی میسیو مائیگریشن ہوئی ہے بلوچوں کی ایک کلوڑا سردار تھا داؤد محمد کلوڑا ان کی ایک بلوچ سردار تھا ملک باروزئی داؤد کا لڑا ملک باروزئی داؤد نے ملک باروزئی کا کیا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دو اچھا وہ سندھی سردار سولہ سو ستانوے کی بات کرو میں سکسٹین نائنٹی سیون اس سے کہا بھائے کیا ہوگے کیوں کروں میں شادی وادی نہیں کر رہا نکل انہوں نے کہا اچھا وہ گئے ملک باروزئی کی ظلم اور انیائے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ملتان کے گورنر مویز الدین کے پاس چلے گئے جو کہ بادشاہ اور انگزیب عالمگیر کا بیٹا تھا اس نے کہا بھائی جان میں آپ کا دوست ہوں اس نے کہا بہت اچھے دوست اس نے کہا یہ داؤد نام کا آدمی میری بیٹی اٹھا کے لے گیا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ نے کہا تمہارا بھی دوست ہے وہ تمہارا دشمن ہے میرا دوست ہے تم بھی دوست ہو میرے وہ بھی دوست ہے تو میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا بات چیت ہی کر سکتا ایک لیٹر لکھا اس نے کی جا کے میرے نام صد پہنچا دو ان کو وہ لیٹر پہنچایا گیا داؤد نے وہ لیٹر پھاڑ دیا اس نے کہا بھائی جان نکلو بادشاہ کہ بیٹے ہوگے تم اپنے گھر میں ملتان تک ہو یا صد میں ہمارا مطلب سکھا چل رہا ہے کیا بات کر رہا پریشان ہو گیا اس نے کہا اچھا وہ جلا گیا دلی ملک باروزہ دلی چلا گیا اورنگزیب علمگیر کے پاس اس نے کہا بھائی جان یہ بندہ ہے آپ کے لئے اس نے جنگیں ونگیں لڑیویں ہیں لیکن حرکت اس نے بڑی عجیب کیا اور حرکت یہ کیا کہ یہ میری بیٹی اٹھا کے لے گیا تو اورنگزیب علمگیر نے کہا کہ یہ میرا خط ہے اس کو جا کے کہو کہ چپ چاپ تمہاری بیٹی ہمارے حوالے کرے ورنہ انجام کے لئے تیار ہو جائے وہ خط لے گئے خط تو خیر خود کیا لے گئے خط پہنچا دعوت صاحب پتہ نہیں کون سے مطلب زون میں چل رہے تھے انہوں نے اورنگزیب علمگیر کو بھی چف پلس ڈیلیٹ مار دیا دعوت خان کے اس حرکت پہ اب معیز الدین صاحب کو گورنر ملتان کو بھی غصہ آیا انہوں نے اپنے ایک جگری دوست میر مہراب خان جو کہ خان افکلات تھا اس کو خط لکھا کہ بھائی یہ دعوت بھائی ذرا بے تکلف ہو رہے ہیں ان کو ذرا سیدھا کرتے ہیں میر مہراب خان نے اپنی فوج دی دونوں نے مل کے دعوت کا لڑا پہ حملہ کیا دعوت کا لڑا نے اپنے بھائی نور کا لڑا کو ساتھ ملایا اور انہوں نے یہ جو معیز کی اور میر مہراب کی آرمی آ رہی تھی ان کے خلاف زبردست جنگ چھیڑ دی جنگ میں فائر ہو گیا فائر میر مہراب کو لگ گیا میر مہراب تین دن تک تڑپتا رہا تیسرے دن اس نے وسیعت کی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد یہ کلات میرے بیٹے میرے بھتیجے سمندر کو دے دینا اور یہ دو بھائی جو ان کو چھوڑنا نہیں ہے اس وقت کسی نے اس کو بتایا نہیں کہ یہ دونوں بھائی پکڑے گئے ہیں یعنی دعوت محمد اور نور محمد جو کہ دونوں کلوڑا تھے دونوں پکڑے گئے ہیں اور اس وقت رکی قید میں لیکن اندامین وائل چونکہ بادشاہ بیمار تھا اور ویسے بھی سارے فوجیوں کا گارڈ ڈاؤن تھا یہ دونوں بھائی بھاگ گئے تھوڑے بھائی دوبارہ پکڑے گئے اور سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ دوبارہ پہنچ گیا اور انگزیب آلمگیر کی عدالت میں اور انگزیب آلمگیر نے میر سمندر خان کو کہا کہ آپ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہ لیں دعوت کا لڑا سے کیونکہ بارحال جو بھی ہے مطلب حرکت اس نے غلط کیا لیکن بارحال ہمارا ساتھ دیا اس نے کئی جنگوں میں ہمارا بڑا اوبیڈنٹ بچہ بنکر آئی ہے اس سے آپ کو خونبہا مانگ لیں تو خونبہا کے طور پہ دعوت نے کراچی کا علاقہ خان افکرلات کو میر سمندر خان کو دے دیا کلوڑوں کے آخری حکمران تھے میاں عبدالنبی جن کے دور میں ان کا دور شروع تھا سترہ سو پچھتر سے ان کے دور میں کراچی دوبارہ بلوچوں کے پاس چلا گیا اور بڑی ہے جی وہ غریب کہانی ہے یہ بھی میاں عبدالنبی نے اپنے ایک قریبی دوست جو کہ تالپور تھے اور ان کے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے میر بجار خان ان کو قتل کروا دیا ان کی پاپولیریٹی کے خوف سے اور بلا وجہ قتل کروا دیا کوئی وجہ نہیں تھی بہت اچھے دوست تھے بہت اچھی بھائی بندی تھی گھروں میں آنا جانا تھا سب کچھ تھا لیکن ان کو بہرحال کچھ پسند نہیں آئے زیادہ عبدالنبی صاحب امیہ عبدالنبی کلوڑا جو آخری حکمران ہے ان کی بات کر رہا ہوں ان کو میر بجار صاحب سے کچھ زیادہ بنی نہیں ان کی میر بجار کا بیٹا میں آپ کو معاف کرتا اور قرآن بھیجا ان کے گھر پہ یہ قرآن بھیجنے اور یہ واسطہ آئے ہمارے بیٹ میں اور میں نے معاف کیا آپ کو لیکن عبدالنبی کے دل میں کھوٹ تھا ان کو لگ رہا تھا کہ یار کوئی گربڑ ہو جائے گی اور انہوں نے خان اف کلات کو خط لکھا کہ یار یہ تالپور لوگ جو ہیں میر بجار تالپور تھے یہ تالپور لوگ سنڈ میں بڑی پاور پکٹ رہے ہیں اور یہ کل کو تالپوروں کا فوریور خان اف کلات کہتا ہے why not خان اف کلات اٹیک کرتے ہیں خان اف کلات کے اس اٹیک میں ان کے دعوات ذرق خان بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں تالپوروں کی طرف سے فائر لگتا ہے ذرق خان فوت ہو جاتے ہیں اب بھڑا ہو جاتا ہے بھڑے کے دوران خیر بڑی لے دے فلاں 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 ختم یہاں پہ ہوتی ہے بات کہ تالپور ایک لاکھ روپیہ جرمانہ دیں گے اس وقت میں اور کراچی کی بندرگاہ دیں گے تو کراچی مطلب محض بیس سال کے سترہ و ستاون میں واپس ملا تھا سندھ میں بیس سال بعد واپس بلوچوں کے پاس چلا گیا چونکہ کراچی بلوچوں کے پاس تھا لہٰذا کلوڑ حکومت کو کوئی نہ کوئی پیرلل بندرگاہ چاہیے تھی اور اس حوالے سے انہوں نے ایک بندرگاہ بنائی بھی تھی جس کا نام تھا کھڑک بندر کھڑک بندر سن سترہ سو انتیس میں ایک تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں مکمل برباد ہوگی اگین زلزلہ فالڈ بائی سنامی پوری کی پوری بندرگاہ جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ گئی سب لوگ ویران ہوگے لیکن کھڑک بندر کا سارا بندوبست ہندو فیملیز کے پاس تھا اور رئیس برمن ہندو فیملیز وہ بندرگاہ کا بندوبست چلاتی تھی جب کھڑک بندر تباہ ہو گئی تو ادھر کی ہندووں نے کہا کہ بھائی ہمارا نہ کلڑوں سے تعلق ہے نہ ہم میروں کو جانتے ہیں نہ ہم مغلوں کو جانتے ہیں ہمارا آپ لوگوں سے کوئی باستہ نہیں ہم کاروباری لوگ ہیں ہمارا بجنس سے تعلق ہے تو ہم شفٹ ہو رہے ہیں کراچی سترہ سو انتیس میں اس وقت جو کھڑک بندر کے انچارج تھے اور ساری پورٹ اور ٹریڈنگ ان کے تھرو ہوتی تھی بہت بڑا ان کا اپنا تجارتی کشتیوں کا فلیٹ تھا ان کا نام تھا سیٹھ بھوجو مل سیٹھ بھوجو مل کراچی آتے ہیں اور سیٹھ بھوجو مل کراچی کو آکے کہتے ہیں بھائی جن آئی کم بلوچہ کوئی خاص انٹرسٹ تھا نہیں یہاں پہ اور ان کا کوئی خاص یہاں پہ کیونکہ ظاہر ہے ان کے لئے بہت دور پڑتا تھا کہاں کراچی ان لوگوں کے لئے ویسی اور پوری اتنی بڑی سی شور ہے ان کے پاس اور سب سے خوبصورت سونمیانی کی بندرگاہ ان کے پاس تھی ان کو کراچی کی ویسی ضرورت نہیں تھی لیکن سیٹھ بھوجو مل نے اس وقت کی جو بلوچ حکومت ہی جو خان اف کراچی تھے ان کو یہ کہا کہ بھائی جن ہم کراچی کو ایڈمنسٹر کرنا چاہتے ہیں شہر کا نقشہ ترتیب دیا شہر کے نقشے کے بعد اس نے کہا کہ شہر کی چاردیواری ہونی چاہیے چاردیواری کے لئے اس نے خاتون بی بی مراداں کو بلایا جو کہ لیاری کی کراچی کی نیٹیو رہائشی تھی بی بی مراداں کے مشورے پہ ایڈنٹفائی کر کے اس نے پوری چاردیواری پوری فصیل بنوائی اور اس طرح سے کراچی میں متمول مالدار ہندو خاندانوں کی آمد ہوئی خاص نے فرق پڑا اور انہوں نے کراچی کو اس کی ٹریڈ حیثیت جو کہ کلوڑ تالپور اور خان آف کلات کے ڈیفرنسز کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی اس حیثیت کو دوبارہ بحال کیا اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے کراچی کے انگریز دور حکومت میں بات کریں گے کس طرح وارٹرلو کا میدان اور کراچی کی سڑکیں آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں بہت کچھ آنے والا ہے اگلے اپیسوڈ میں دیکھتے رہیے گا The Breakdown دیکھتے رہیے گا